اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب باخریت ہوں گے آوزو باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ اگلا سبق پڑھیں گے اور وہ ہیں حرکات حرکات جو ہے زبز یہ پیش جزم مد ان سب کو ہی حرکات کہتے ہیں تو حرکات میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے پڑی زبر پڑی زبر جو بلکل پڑی ہوئی ہوتی ہے لیٹی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم صرف زبر کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں پڑی زبر لیٹی ہوئی زبر اور اس کے مقابلے میں ہوتی ہے کھڑی زبر خالی زبر کو فتح کہتے ہیں اور کھڑی زبر کو فتح قائمہ کہتے ہیں اب اس میں فرق کیا ہے کہ پڑی زبر جو ہے جیسے خود لیٹی ہوئی ہے اس کو بالکل بھی کھچنے نہیں دیتے اور اس کے مقابلے میں جو کھڑی زبر ہے اسے دو علف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے پڑی زبر ایک علف کے برابر کھچتی ہے اور وہ کھچتی ہی نہیں ہے صرف لب کھلے اور زبر ادا ہو گئی اور کھڑی زبر جو ہے اسے تھوڑا سا کھینچتے ہیں تو وہ دو علف کے برابر ادا ہو جائے گی جیسا کہ ادا کر کے دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں کھڑی زبر کی طرف آتے ہیں فرق سمجھ میں آیا کہ پڑی زبر جو ہے سیدھا زبر جو ہوتا ہے اس کو کھچنے نہیں دینا اور اس کے مقابلے میں جو کھڑی زبر ہوگی اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اور ہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی کہ جب علف کے اوپر زبر زیر پیش جزم کچھ بھی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے وہ علف نہیں رہتا تو حمزہ کہاں سے ادا کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہے کہ حمزہ کو اقصہ حلق سے ادا کرتے ہیں جیسے حمزہ پڑی زبر حمزہ کھڑی زبر اب تختی نمبر چار نورانی قائدے کی نکال لیں گی تو اس میں یہ سارا لکھا ہوا ہوگا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی اداعی کی کریں گی اب دیکھ لیتے ہیں کہ پڑی زیر جیسے زبر تھی ایسے ہی جو زیر ہوتی ہے اس کو پڑی زیر کہتے ہیں اور اس کو کسرا کہتے ہیں عربی میں اچھا تو اس کو بھی ویسے ہی جیسے پڑی زبر کو بلکل نہیں کھینچنا اسی طرح سے ہی پڑی زیر کو بھی نہیں کھینچنا اور اس کے مقابلے میں پڑی کھڑی زیر ہوگی کھڑی زیر کو دو علف کے برابر کھینچیں گے ادا کر کے دیکھتے ہیں حمزہ پڑی زیر ای حمزہ کھڑی زیر ای با پڑی زیر بی با کھڑی زیر بی تا پڑی زیر تھی تا کھڑی زیر تھی اس کے بعد آ جائے گا ہمارے پاس سیدھا پیش سادھا پیش جس کو کہتے ہیں سیدھا بلکل پیش تو اس کو زمہ کہیں گے عربی میں اور اس کے مقابلے میں الٹا پیش اس کو زمہ قائمہ کہیں گے تو اب اس کو ادا کر کے دیکھ لیتے ہیں بلکل ویسے ہی کہ سیدھے پیش کو نہیں کھینچنا اور الٹے پیش کو دو علف کے برابر کھینچنا ہے حمزہ سیدھا پیش ہمزہ الٹا پیش با سیدھا پیش با الٹا پیش تا سیدھا پیش تا الٹا پیش تا الٹا پیش ان چیزوں کا فرق آپ سامنے رکھیں گے اگر ان کی ادائیگی ہم ٹھیک نہیں کرتے تو یہ قرآن مجید مجہول پڑھا جاتا ہے اور غلط پڑھا جاتا ہے حروف کا معنی بدل جاتا ہے تا سیدھا پیش